دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو سٹرٹ چینل ہوتا ہے جو سولر کا سٹرکچر ہوتا ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے کیا کیا مشینری اس میں یوز ہوتی ہے کیسی کیسی مشینے ہوتی ہیں آئیے دوستو دیکھتے ہیں آج میں پہنچا ہوں لڈیانہ کی ایک سٹرکچر بنانے کی فیکٹری ہے سب سے پہلے یہ جی پی شیٹ ہے اس کا ایک رول ہوتا ہے اس کو اس مشین کے اوپر چڑھایا جاتا ہے اس کے بعد یہ دوسری مشین ہے جو رول کے اوپر سے شیٹ کو دیرے دیرے آگے کھینچتی ہے یہ آگے دیرے دیرے پاس ہون ہوتا رہتا ہے جتنا بھی آگے سٹرٹ چینل بن رہا ہے جتنا بھی میٹیریل آگے مشین لے رہی ہے اس کے حساب سے یہ کھولتا رہتا ہے اس کے بعد یہ تیسری مشین ہے یہ سلوٹنگ کا کام کرتی ہے جو سلوٹڈ سٹرٹ چینل بنانے کا کام کرتی ہے یہ اس کا کنٹرول پینل ہے جس میں لینٹھ اور اس کی سپیڈ وغیرہ کنٹرول کی جاتی ہے اس طرح سے اس کو پنچ کر کے سلوٹڈ چینل بنانے جاتا ہے اس کے آگے دوستو اس مشین سے نکلنے کے بعد یہ جو شیٹ ہے یہ مین مشین میں جاتی ہے مین پریس جو ہے جو چینل بنانے کا کام کرتی ہے یہاں پہ ایک اس کی لینٹھ کو ناپنے کے لیے ایک سینسر ٹائپ لگا ہوا ہے جو دیکھتا ہے کہ کتنا کتنی شیٹ آگے جا چکی ہے مشین میں یہ لینٹھ کاونٹ کرتا ہے جس سے سٹکچر کی لمبائی جتنی بھی لمبائی کا یہ تیار کرنا ہے وہ دیکھا جاتا ہے اس میں الگ الگ رولرز لگے ہوئے ہیں جو دیرے دیرے شیپ دیتے ہیں یہ آگے جا کے دیرے 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 بینڈ ہو رہا ہے اور بلکل آخر میں جا کر یہ جو سب سے لاسٹ والا رولر ہے وہاں پہ جا کے یہ سٹڈ چینل کی شیپ لے لیتا ہے یہ ان کے گیئر بوکس ہیں سب ہی رولرز کے اور لاسٹ میں یہاں پہ آگے ایک لیزر سنسر بھی لگا رہتا ہے جو لیندھ کو دیکھنے کے بعد یہاں پہ کٹر لگا ہوا ہے جو لیندھ کو کاٹتا ہے یہ لیزر سنسر ہیلپ کرتا ہے مشین کو کہاں سے لیندھ کو کاٹا جانا ہے یہ کٹر لگا ہوا ہے سامنے جیسے اس کی جیسے ابھی یہ 6 میٹر کی لیندھ تیار ہو رہی ہے 21 فٹ کی جیسے اس کی جو چینل کی لیندھ 20 فٹ ہو جائے گی 6 میٹر ہو جائے گی تو یہ کٹر اپنے آپ اس لیندھ کو کٹ دے گا اور اگلی لیندھ جو ہے وہ بننی سٹارٹ ہو جائے گی اب دیکھیں یہاں پہ جیسے یہ جیسے لیندھ اس کی 6 میٹر پہنچے گی یہ چینل رک جائے گا اور کٹر اپنا کام کر دے گا یہ ہمارا ایک سٹرٹ چینل ریڈی ہو گیا ہے اور اگلا پیس 6 میٹر کا اگلا پیس جو ہے وہ بننا سٹارٹ ہو گیا ہے اس طرح کی سٹرٹ چینل دوستو بنائے جاتے ہیں اور جو سی چینل ہوتا ہے وہ بھی اسی ٹائپ کی مشین ہوتی ہے ان کے رولرز کا جو سائز ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن پروسیس جو ہے وہ بنانے کا جو سی چینل بنانے کا پروسیس ہے وہ بھی یہی رہتا ہے سیم بس مشین کا فرق ہے سائز کا فرق ہے